ہریانہ ہریانہ کی سواسط منتری آنیل ویج نے ایک بار پھر بیوارد بیان دے ڈالا انہوں نے یہ کہہ کر نیا بیوارد کھڑا کر دیا کہ جو لوگ گومانس کھائی بینا نہیں رہ سکتے انہیں ہریانہ میں آنے کی ضرورت نہیں ویج نے کہا کہ کئی دیش ہیں جہاں بھارتی اس لئے نہیں چاہتے کیونکہ اس دیش کی خانپان کی عادتیں انہیں نہیں بھارتی اسی طرح سے جو لوگ بینا گومانس کھائی نہیں رہ سکتے وہ ہریانہ میں قدم نہ رکھیں یہ باتیں ویج نے اس سوار کے جواب میں کہی جس میں ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا راجی سرکار ویدیشیو کو راجیو گومانس کے سیون کے لیے لائسنس جاری کرنے پر ویچار کر رہی ہے ادھر انیل ویج کے نئے بیوادت بیان کے بعد یہ پاکش ایک بار پھر ہریانہ سرکار کو گھیرنے میں جھوٹ گیا ہے انیل ویج جب سے مخونتی نہیں بنے انہیں موزودہ مخونتی برداست نہیں ہو رہے ہیں بھاج پاکے تو وہ اپنی انہی پتانگ والجلول بیانوں سے کچھ نو کچھ کنٹروورسی پیدا کر کے سرکیوں میں رہتے ہیں اپنی بیواد کا ان کو بالکل دھان نہیں رہتا یہ سرکار جو ہریانہ سرکار ہے کھٹر سرکار یہ ہر مرچے پہ وفل ہو چکی ہے اور اپنی وفلتاؤں سے دھیان بٹانے کے لیے اس طرح کے مددے لے کے جاریے لوگوں نے سرکار کام کرنے کے لیے ہریانہ کا وکاس کرنے کے لیے بنائی ہے یہ اس طرف دھیان دیں تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کو بنایا گیا ہے منتری آپ کا بیواد ہے آپ اس بیواد کی نیتیاں تیہ کریے ہریانہ کی حالت ہمیں پتا ہے آپ اس کو چاک چوبانچوس درست کریے اور بلا وجہ نون ایشیوز پہ کھان پان رہن سہن پر اگر آپ پڑی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آشر ہے کہ ملک میں کسی پرکاور بکھراو ہو لوگوں کے بیچ میں دیواریں کھڑی ہو ادھر راج کے پورو مکھی منتری بھوپیند سنگھ ہڈا نے کھٹر سرکار پر یوں ٹرن لینے کا عارف لگایا ہڈا کی مطابق راجم میں گوہماس پہلے سے ہی بیان ہے اور اگر کھٹر سرکار اس میں کوئی بطلاف کرنا چاہتی ہے تو اسے بیدھان سبھا میں آنا چاہیے پارٹی جنتہ پارٹی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے یہ جو کاؤ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں ہریانے میں گائیں کا ماس کھانا پرتی بن دیتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں اور یہ آپ سے نہیں ہے پہلے سے ہے لیکن اسمبلی نے پاس کیا ہے اور ایکٹ پاس کیا ہے اس میں اگر امنٹمنٹ لانی ہے تو اسمبلی میں لانا پڑے گا اور ہم نے اسی سمیں کہا تھا کہ اسمبلی میں آئے گا تم اس کو اپوز کریں گے آپ کو بتا دیں کہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ہریانہ کی کھٹر سرکار راج میں بھیدیشیوں کے لیے گومانس پر لگی پابندی پر دھیل دینے کی تیاری میں ہے حالانکہ انیلویج نے کھٹر کے بیان کا غلط مطلب نکالنے کا آروپ لگاتے ہوئے یہ بیوادت بیان دے دیا کہ جنہیں بیف کھانا ہو وہ ہریانہ نہ آئے ادھر انیلویج کے بیف والے تاتہ بیان نے دیش میں بیف پر چچا کو ایک بار پھر نئی اونجا دے دی ہے ادھر اب بیف کی پریبہاشہ سپشٹ کرنے کی بھیم بانگ اٹھے لگی ہے بیف جو ہے یہ پاڑا بھینس کا میٹ ہے گائک کا میٹ ہے ان سب چیزوں کا سپشٹ کرن ہونا چاہیے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہریانہ بھارت کے باہر ہے کہ یہ کھاؤگے تو آ سکتے ہو یہ نہیں کھاؤگے تو آ سکتے ہو ادھر بیچ کے بیبادیت بیان کے بعد بیجے پی اور راجی سرکار بچاپ کی مطرہ میں آگئی ہے کہ دنیا میں الگ الگ بھومیاں ہیں اور ہر بھومی میں کسی نہیں کسی چیز کی آستہ ہوتی ہے اس کا عادر ہوتا ہے ہر بھومی اپنے اپنے آستہوں کے انساب سے اپنے اپنے کانونوں کا نرمان کرتی ہے اپنی جرورتوں کے انساب سے اپنے کانونوں کے انساب سے ہماریانہ کے لوگوں کی آستہ ہے ہم گائے کو ماتا مانتے ہیں حالانکہ بیجے بینیتا شازیہ علمی کو ودیشیوں کو راجی میں بیف کھانے کی اجازت دینے میں کچھ بھی غلط نہیں لگتا اور یہ بات سب لوگ اس میں حقیم بھی کرتے ہیں جو بیف کھانے لوگ بھی ہیں یا اور دھرموں کے بھی لوگ ہیں یا خود ہندو دھر میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں تو اس بات کا وہ سممان کرتے ہیں کہ اس سے کھانے سے لوگوں کی بھابنائیں جو ہیں ہرٹ ہوتی ہیں اور جہاں تک فورنرز کی بات ہے تو ان کے لئے ایک الگ لائسنس کے طور پر بھی دیا جائے گا کیونکہ ایسے بہت سے فورنرز ہیں جو پرچت نہیں ہیں اب ہریانہ ایک ٹوریس دیسٹینیشن بھی بنے گا ایک انویسمنٹ دیسٹینیشن بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو ایک بہت ہی پریکٹیکل راستہ نکالا ہے اور سرانی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال بیف کھانے کی آروپ میں دادری میں ایک شخص کی حقیقہ کے بعد دیش میں بیف کو لے کر خوب بھوحلہ ہوا تھا اور اس بحث میں ہریانہ کی مکہ منتری منوحلال کھٹر اور سویس منتری انہیل ویج نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دونوں نے بیف کھانے والوں کے خلاف چم کر بیانوازی کی ویج نے تو پچھلے سال گائے کو راشتریے پشک ہوشک کرنے کی بھی وقالت کی تھی اور اس مودے پر آن لائن سرویشن بھی شروع کیا تھا اس بیج ویڈیشیوں کو بیف کھانے کی چھوٹ دینے کی بات اور اس پر بیف کھانے والوں کو ہریانہ میں نہ آنے کی ہدایت دینے والے اس بیان نے ایک بار پھر اس بحث کو زندہ کر دیا ہے کہ کیا کھانے پینے کے ادھکار پر روک لگانا یا کسی کے کھانپان کے عادت یادھار پر کسی کو کہیں آنے جانے سے روکنا یا بھیر بھاو کرنا کیا جایا سٹھرائے جا سکتا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دیش میں سب سے بڑا مدہ لوگوں کا کھانپان ہے جس پر بحث ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ویرو ریپورٹ لائنڈیا اصل میں گوھر سے اگر آپ اس مدے کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ سیاست سے جڑے ہوئے لوگوں کو پولٹیکلی کریکٹ ہونا بھی آنا چاہیے کیونکہ ہریانہ میں اگر آپ دیکھیں تو دوہزار چودہ میں پہلے سے ہی جو ہی کانون تھا اس کو اور اسٹینجنٹ کیا گیا اور تین سے دس سال کی سزا کی گئی اگر آپ گائے کی ٹریفیکنگ کرتے ہوئے سلوٹرنگ کرتے ہوئے یا بیف کھاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو اب اس مدے پر انہوں نے ایس پشٹ کیا کہ اگر آپ بیف کھائے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہاں مت آئیے لیکن کیونکہ یہ ویج صاحب ہیں ظاہر ہے بوال ہونا تھا آئیے ہمارے ساتھ گورو والیہ جڑ رہے ہیں گورو والیہ یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ اس کے بعد وہاں کے سی ایم کے اوسجی نے یہ کہا کہ فورنرز کے لیے چیزیں ریلیکس کرنے کے بارے میں سوچی جا سکتی ہیں اگر کانون میں یہ ویدھان ہوگا تو پھر کیا کانون کی پڑتال ہو رہی ہے دیکھئے دینیشمنگ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سارا ویواج جو ابھی کچھ دن سے چل رہا ہے بیف کو کھانے کو لے کے یہ اس متعلق شروع ہوا کہ ساتھ اور آٹھ مارچ کو گڑگاؤں میں ہریانہ ایک سمیٹ کرنے جا رہا ہے ہیپننگ ہریانہ جس میں پوری دنیا سے این آر آئی انویسٹرز کو یہاں پہ بلائی جا رہا ہے ان کو لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انویسٹمنٹ بڑے پیمانے پہ ہریانہ میں آئے تو اس سے ہی جڑا ہوا سوال جب ہریانہ کے مکہ منتر سے پوچھا گیا کہ کیا جو ویدیشی یہاں پہ آئیں گے جو لوگ بیف کھاتے ہوں گے تو کیا ان کے لیے ہریانہ سرکار کچھ پرابدھان رکھے گی کہ ان کو بڑے ہوتلوں میں لیکشنٹ ہوتیلز میں کیا پروائیڈ کروایا جائے گا کہ ان کو لیسنس دیا جائے گا تو اس کے جواب میں مکہ منتری نے کہا کہ اگر ایسا بھی پرستاب آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اگلے دن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کہنے کا کیا ابھی پرائی تھا کہ کیا گجرات کی طرز پر آپ بھی یہاں پہ ہوتلوں میں کیا اجازت دیں گے امنیڈمنٹ کریں گے تو ان کا کہنا تو میں نے ایسے کچھ نہیں کہا میں نے تو یہ کہا کہ ابھی ہمارے پاس پرپوزل کوئی نہیں آیا اگر آئے گا تو ہم سوچیں گے تو اس کو کورپ کرنے کے لیے انیل ویج نے اپنی اور سے کہا کہ جو لوگ بیف کھاتے ہیں وہ ہریانہ آئے ہی نہ ہریانہ کا روکھی نہ کرے تو بہتر ہوگا اپنے مکہ منتری کو کورپ کرنے کے لیے انیل ویج نے جو بیان دیا اس کے بعد وہ خود بیوادوں میں آگے الگ الگ پریبھاشہ اس کی اب نکالی جا رہی ہے کیونکہ کہنے کا ابھی پرائے کیا تھا انیل ویج صاحب سے جب پوچھا جاتا تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو ایک پرکار کی ویاکشہ کی ہے جو قانون بنایا گیا ہے راجی میں جو گو رکشہ کو لے کے قانون بنایا گیا ہے کہ ہریانہ میں جو سلوٹرنگ ہے وہ بیان ہے جو اس کو پروسنہ ہے وہ بیان ہے جو سب کچھ بیان ہے تو یہاں پہ اجازت ہی نہیں ہے تو کسی کو یہاں پہ آ کے ایسے من کے ساتھ آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں جو بیٹ کو یہاں پہ کھانا چاہے گا تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے تو ایک آرام سے ایک اپنی اور سے پریباشہ دی تھی جس کو گلت مطلب نکالا جا رہا ہے حالانکہ وہ خود مکھے منتری منہورلال کھٹر کو کور کر رہے تھے پر خود ایسا جو بیوادت بیان وہ دے بیٹھے بہت دھنیواد آپ کا اور لگ یہی رہا ہے کہ اصل میں قانونن کیونکہ یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہاں قانون ہے اور قانون ہے تو انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا لیکن ظاہر ہے اگر یہ قانون تھا ہی تو اس کو یوں بول کر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں کہا جا سکتا تھا کہ ہم یہاں یہ نہ allow کر سکتے نہ یہاں allowed ہے ایک چھوڑا سے بریک کے لیے رکھیں گے اور بریک کے اس پار مدھو پردیش پولیس نے کیا کیا ہے آپ کو بتائیں گے